ابھی تک کتنی بھی ہمیں چیزیں پڑھی ہیں اس میں کیا تھا کہ ہم یوزر کو انفرمیشن بتا رہے تھے کہ آپ نے اگر ہمیں اس کو پکچر دکھانی ہے پکچر کی فارم میں ڈیٹا دکھا پا رہے تھے اگر ہم نے اس کو کوئی پیراگراب دکھانا ہے ہم نے اس کی ٹیکس پڑھے پیراگراب کے اندر ہم نے ڈیفرنٹ ٹیکس پڑھے کہ ہم کسی ٹیکس کو بولڈ کر سکتے ہیں ٹیلی کر سکتے ہیں ڈیل کر سکتے ہیں اگر ہمیں کوئی فارمولاز لکھنے ہیں سبسکریپ کے ہمیں ٹیکس پڑھے پھر ہم نے ایچ آر کا ٹیکس پڑھا بی آر کے ٹیکس یہ جتنے بھی ٹیکس تھے ان کا مقصد تھا کہ یوزر کو انفرمیشن دکھانی ہے پھر ہم نے ہیڈنگ کے ڈیفرنٹ ٹیکس پڑھے اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ ہمیں یوزر کو انفرمیشن دکھانی ہے اب انفرمیشن ایک ٹیکس سے بھی دکھائی جا سکتی تھی لیکن ہم ملٹیپل سٹیکچر یوز کرتے ہیں کیوں اس لئے سٹیکچر ملٹیپل یوز کرتے ہیں تاکہ یوزر کو انفرمیشن دکھانا گول نہیں ہے انفرمیشن کو اپٹیمائز دکھانا گول ہے تاکہ یوزر کم ٹائم میں زیادہ باتیں انڈسٹینڈ کر سکے اس کو چیزیں جو لکھی ہیں کوئی چیز بڑی نظر آئے کوئی چھوٹی نظر آئے کوئی بولڈ نظر آئے کوئی ٹیلنگ نظر آئے ان ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے ان سارے سٹیکچر کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم یوزر کو کہ مائنٹ میں نولیج ڈالنا چاہتے ہیں بس چھوٹ بی افیکٹیو کہ وہ کٹلی اس کو ڈاوٹ کر سکے اس لئے ملٹیپل سٹیکچر میں انفرمیشن دکھاتے ہیں ایک ہی پیراگراف کا ڈیک بھی ہوتا ہم ہر طرح کی چیز یوزر کے لیے ڈسپلے کر سکتے تھے بٹ ہر طرح کی چیز یوزر کے لیے ڈسپلے کرنا مقصد نہیں ہے اس کو اچھے انداز میں ریفائن کر کے اپٹیمائز کر کے افیکٹیو وے میں دکھانا مقصد ہے اس لئے یہ ٹیبل سٹیکچر یوز کیے اسی طرح لسٹنگ پر آئی اسی وجہ سے امجز کا استعمال کیا اسی وجہ سے لنکس لگانے سکھیں اسی وجہ سے پیراگراف بنانے سکھیں اس وجہ سے ہیڈنگز لگانا سکھیں ان سب کا ایک ہی مقصد تھا ایک ہی موٹیو تھا اور وہ موٹیو کیا تھا کہ ہمیں یوزر کو انفرمیشن کنوے کرنی ہے ہمیں یوزر کو انفرمیشن کنوے کرنی ہے بٹ ان ویری افیکٹیو وے سیکھیں اچھا اب اسی طرح ہمیں یوزر سے انفرمیشن لینی ہے جس طرح ہم انفرمیشن یوزر کو دکھا رہے تھے اب یوزر کو دوسری two way of communication کرنی ہے ہماری ویب سائٹ پہ ہم یوزر سے ہم اپنی انفرمیشن یوزر کو دکھاتے ہیں جب بھی یوزر ویب سائٹ پہ آتا ہے اب ہم two way communication کرنا چاہتے ہیں کہ یوزر سے ہم کچھ انفرمیشن لینا بھی چاہتے ہیں تاکہ اگر وہ ہماری ویب سائٹ پہ آیا ہے اس کو جو بھی ہم بتانا چاہتے تھے اس نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے اب وہ ہمیں اپنی انفرمیشن دے ایسا ہم کیوں چاہتے ہیں کیونکہ ہم دیفنیلی اس کے ساتھ بزنس کر سکیں اس کو ہم کونٹیکٹ کر سکیں جس لائک اگر ہماری ویب سائٹ پہ کوئی آتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس نے کوئی جو بغیرہ لینی ہے اس کو ہماری کمپنی کے بارے میں سارا پتہ لگ گیا اس نے ساری انفرمیشن گین کر لیا اس کو اچھا لگ گیا اب وہ ہم سے کیسے کونٹیکٹ کرے اس کے لیے جو second way of communication ہے کہ یوزر ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے اپنا ڈیٹا ہمیں شیئر کرے تاکہ ہم اس سے بات کر سکیں اس کو ہم کونٹیکٹ کر سکیں اسی طرح اگر آپ نے ہاؤسپیٹل کی ویب سائٹ پہ گئے آپ نے ہاؤسپیٹل کے بارے میں سارا سن لیا دیکھ لیا اب آپ کو مطلب ساری بات میں سمجھ آگئی جو دکر جس ٹائم بیٹ تھا اس کو بھی پتہ لگ گیا اب آپ کیا چاہتے ہیں آپ اس سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس ہاؤسپیٹل سے آپ اپنی ڈیٹیل ان کو شیئر کریں گے اور پھر ان کو پتہ لگے گا کہ یہ پرسن انٹرسٹیڈ ہے ہمارے بزنس کے اندر تو وہ پھر آپ سے رابطہ کرے گا اسی طرح اگر آپ کوئی آن لائن سٹور پہ چلے جاتے ہیں لائک آپ نے کوئی بک پرچیز کرنی ہے کوئی کوئی اور آئیٹم پریز پرچیز کرنی ہے اب جس لیکھ دراز پہ گئے انہوں نے ایک انفرمیشن ہمیں دکھائی وہ کیا تھی کہ یہ 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 والی پرڈکٹس ہیں آپ کو پساند آتی ہیں دیکھ لیں آپ کو انفرمیشن وہ بتا رہا ہے انفرمیشن کو کنوے کر رہا ہے کس طرح کر رہا ہے ایک ایمج دکھا رہا ہے اس کی پرائز دکھا رہا ہے اس کا ٹائٹل دکھا رہا ہے اس کی چیزیں اس کے بارے میں امپورٹنز بتا رہا ہے ڈسکریپچن سے اس نے ساری انفرمیشن مجھے دے دی اب مجھے اچھی لگ گئی پرڈکٹ یا جو چیز وہ مجھے دکھانا چاہ رہا ہے دراز مجھے کیا چیزیں دکھانا چاہتا ہے کہ میں وہ چیزیں پرچیز کرنا اس سے یہی گول ہے نا یہ موٹیو ہے اس کا مجھے چیزیں کیوں دکھاتا ہے تاکہ میں اس کو لائک کروں اب میں نے لائک کر لیا مجھے ایک چیز پساندہ آگئی ہے جس چیز کی مجھے ضرورت تھی اب میں اس کو اس کو اپنا انٹریسٹ شو کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں اب مجھے یہ پرڈکٹ پساندہ آگئی ہے اب یہ 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 ویری ڈیٹیل ہے میں اس کو پرچیز کرنا چاہتا ہوں اب جب تک صرف بات میں کممینکیشن ہو وہ ساری باتیں اپنی بتا دیں ہمیں اور ہم اس سے کوئی بات نہ کر سکیں تو ایسے بات نہیں بنیں گے نا تو اس طرح تو اچھا نہیں آٹپوٹ آئے گی وہاں سمجھ رہے ہو تو آئیلیا یہ ہے کہ ہر ویب سائیڈ کے اندر ٹو وی کممینکیشن ہونا ضروری ہے ایک ہم لوگوں کو انفرمیشن دکھائیں تو دوسرا ہے یوزر سے انفرمیشن ہم لے سکیں صحیح ہے اس کا انٹریسٹ لے سکیں ہر بیسک ویب ایٹس میں ہر بیسک سے بیسک بات بتانے کے لیے بھی ہر ویب سائیڈ میں ایک کونٹیکٹ کا فارم لازمی ہونا چاہیے آپ نے لیس پاس یوزر سے کوئی بات نہیں پوچھنی بس آپ باتیں اپنی بتانا چاہتے ہیں لیکن سٹیل ایک کونٹیکٹ کا فارم ہونا چاہیے ایک ایسا ٹیم ہونا چاہیے جہاں یوزر آپ سے کممینکیر کر سکے جہاں آپ سے باتیں یوزر کر سکے ادھر وائز آپ نے جتنی ایفرٹ کی دیکھو ہم ڈیجٹل ویب سائیڈ کیوں ڈیجٹل مارکٹنگ کیوں کرنا چاہتے ہیں ڈیجٹلی اپنی بات کو لوگوں کو کیوں پچھانا چاہتے ہیں ہم نے ڈیجٹل کیا رہا ہے مین جو میک میں مین موٹیو ہے اس کام کا وہ ہے بزنس کو کرو کرنا اگر آپ ساری باتوں کا نچوڑ نکالو ویب سیٹ کیوں بنانا چاہتے ہیں the reason main reason is promoting our business to get more leads to get more customers that's the main reason ہم جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنی information دیتے ہیں پھر بات سمجھ رہے ہو آپ کی کوئی shop ہے کسی بزار میں آپ اپنی بزنس کو grow کرنا چاہتے ہو اس لئے آپ ویب سیٹ بناتے ہو تاکہ لوگ زیادہ جانے آپ کے بارے یہی مین موٹیو ہوتا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم کیوں ویب سیٹ بنائیں reason نہیں ہے تو اب اگر ہم لوگوں کو اپنی بات بتا کے لوگوں کا interest اپنے ساتھ gain کرنا چاہتے ہیں in return بھی تو ہم اس سے کچھ مانگے گے اور جو یوزر میرے پاس آیا وہ اپنی information مجھے دے گا تو میں اس سے رابطہ کروں گا تو میرا business delay close ہوگی میرا اس سے business کی بات ہوگی تو اس سے مجھے فائدہ ہوگا یہ وجہ ہے میں نے ویب سیٹ بنائی ہے صحیح اس کے لئے ہم دوسری طریقے کے structures use کرتے ہیں جن structure کا کام یہ ہے یوزر سے information کو gain کرنا اور ان کو ہم بولتے ہیں html کی زبان میں forms کیا بولتے ہیں forms ہم یوزر سے کوئی بات پوچھتے ہیں تو ہمیشہ ہم form feel کرتے ہیں نا اگر آپ نے دیکھا ہو آپ نے یونیورسٹی میں admission لےنا ہے آپ ایک paper پہ form fill کرتے ہو آپ نے کسی hospital میں admit ہونے آپ ایک form fill کرتے ہو آپ نے کسی جگہ کا test دینا ہے تو ایک form fill کرتے ہو everything جب بھی آپ اپنی information لوگوں کو دیتے ہو اپنی information businesses کو دیتے ہو آپ ایک form fill کر رہے ہوتے ہو ایسے ہوتا ہے نا آپ نے کوئی purchase کرنی ہے چیز کسی shop پہ آپ وہاں پہ جا کے ایک form invoice کی شکل میں fill کرتے ہیں کہ یہ customer ہے یہ اس کا number ہے اتنے پیسے بنے ہیں یہ چیزیں تو ultimate جب بھی ہم لوگوں کو اپنی information دیتے ہیں we are always giving in the form of forms صحیح ہے تو اس لیے definitely HTML میں HTML میں کہتی ہے میں نے آپ کو یہ 25-30 structure دے دی ہے جسے آپ لوگوں کو اپنی بات بتا سکتے ہو آپ لوگوں سے بات لینے کے لیے بھی اس کے پاس multiple structures ہونے چاہیں وہ کیوں ایک structure سے بھی ساری باتیں پوچھ ہی جا سکتی ہیں اب ایک structure کیوں نہیں ہونا چاہیے ایک structure کیوں نہیں ہونا چاہیے دیکھو جس طرح ہم لوگوں کو بات بتانے کے لیے ایک structure ہو تو کیا مسئلہ آتا ہے کہ ساری باتیں اچھے انداز میں نہیں بتا سکیں گے اور اگر information لینے کے لیے بھی صرف ایک ہی tag ہو تو کیا مسئلہ آئے گا صحیح طرح سے ہم information get نہیں کر سکیں گے ہمارے پاس ہم understand نہیں کر پائیں گے لائک آپ نے ایک خانہ بنا دیا ہے اسی میں user name بھی put کری جا رہا ہے email بھی کری جا رہا ہے ہر چیز اسی میں ڈال رہا ہے اپنے کی information اپنا address تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا user نے کیا لکھے تو اس لیے جس طرح present کرنے کے multiple ways ہیں multiple tags ہیں multiple structures ہیں اس طرح data کو get کرنے کے multiple ways ہیں اور multiple structures ہیں صحیح ہے تو اس کا مطلب جس طرح data کو present کرتے تھے ہمارے پاس multiple h1 tags تھے جس طرح user سے data کو input لیتے sorry user کو data پیرا کھاس دکھاتے ہیں تو کتنے tags ہیں کچھ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک tag نہیں ہونا چاہیے کتنے ہونے چاہیے multiple tags ہونے چاہیے تاکہ user سے different different طرح کی optimize information کو لے سکے تاکہ user effective way میں مجھے اپنی بات کو convey سکے بتا سکے صحیح ہے اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں form کا tag لگانا کیا لگانا ہے form کیوں کیونکہ ہم ایک form بنانا چاہتے ہیں form کیوں کیونکہ ہم user سے information لینا چاہتے ہیں تو جب بھی ہم کسی سے information لیتے ہیں تو ہم کیا fill کرتے ہیں form فل کرتے ہیں تو اس لیے html نے بھی form کا tag دے دیا صحیح اچھا اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا ایسے ہی ہے نا اس میں یہ semantic tag ہے اس کے اس کا structure سے اس پہ کوئی effect نہیں آتا کہ یہ ہے نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں صحیح یہ form کا tag ہے اس form کے tag کے اندر ہمارے پاس multiple ways of tags ہیں جس سے user سے information لے سکتے ہیں جو سب سے basic tag ہے that is called input tag that is called input tag اچھا یہ self close tag ہے یہ self close ہے نا کیسے پتہ لگا self close ہے کیونکہ forward slash opening tag میں آگیا تو اس لئے اس کو کیا بولتے ہیں self close tag اچھا سب سے جو basic tag ہے user information لینے کا that is called input tag اور یہ self close tag ہے یعنی کہ اس کا کوئی closing tag نہیں ہے اچھا جب ہم اس کو ایسے لگائیں گے اور ہم output دیکھنا چاہتے ہیں اچھا output کے لئے ہمارے پاس یہ نا vs code کے اندر یہاں پہ جائیں گے extensions کا tab آتا ہے یہاں پہ آپ live server لکھیں گے صحیح ہے تو جب آپ install کر وی اس کو reopen کریں گے آپ کے پاس یہاں پہ آئیکن آجائے گا گول آئے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی changes کر رہے ہو وہ ریئر ٹائم میں آپ کو ساتھ ساتھ نظر بھی آجاتی ہیں آپ یہاں سے goal آئی پہ کلک کر دیں گے تو آپ کچھ نہ کچھ structure end کر رہے کچھ نہ کچھ present کر رہے کچھ change لے کے آرہ رہے اس structure کا آپ کو کیا نظر آئے اس نے کیا 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 اس نے بوکس بنا دیا یہ بوکس نارمل بوکس نہیں ہے اس کے اندر میں رائیڈ کر چکتا ہوں کچھ بھی مطلب میں جب پریس کروں گا ایسے یہ اس کا color blue ہو جاتا ہے border اس کو ہم بولتے ہیں border اور اس کے اندر میں کچھ بھی رائیڈ کر پا یہ کیسے وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے ایک input کا tag لگا صحیح ہے اچھا لیکن انہوں نے کیا ہمیں option دی ہے ہم دو طرح سے user سے دیکھو زیادہ ساری tag ہونا چاہیے تاکہ ہم زیادہ effective information user سے لے سکیں ایسی بات ہوئی ہے نا اچھا انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے ہم html نے بولا میں آپ multiple tag دوں گا جس سے user سے information gain کر سکتے ہو صحیح جس میں سے ایک input کا tag دیکھ لیا پھر ہمارے پاس ایک select tag ابھی کے لیے میں یہ ختم کر دیتا ہوں تاکہ آپ پرشاند نہ ہوں پھر ہمارے پاس ایک text area کا tag ہے ابھی میں ان کی name پہ نہیں آرہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں and all دوست میں نے جس اس کو یہ آپ پہ present کر دی ہے صحیح اب کچھ تو یہ category ہیں user سے information لینے کی اس form میں اور کچھ انہوں نے ایک اپشن دی ہے input کے tag انہوں نے اس کے اندر multiple options ڈال دی ہیں مطلب آپ اس کو multiple طریقوں کے لیے استعمال کر سکتے اپنے انداز سے اچھ اب by دوسرے tag ہے ان کا behavior نظر آ رہا ہے اب اس پہ fokus کر ہے by default اس کا behavior یہ نظر آ رہا اب اگر میں اس کی behavior کو تھوڑا change کرنا چاہ رہا ہوں اپنے حساب سے تو مجھے کس چیز کا سہارا لینا چاہیے کس چیز کا سہارا لینا چاہیے attribute تو انہوں نے input tag کے اوپر مجھے attribute دے دیا that is called type that is called attribute بولیں گے نا کیسے پتہ لگا name equal to and then اس کی value ہے type کے اندر multiple types ہیں جیسے type text وہ کہتا ہے کہ آپ نے input لینی ہے user سے input لینے کے لینے multiple طریق آپ کو چاہیے کے اندر attribute بھی دوں گا جس سے آپ اس کو different طریقے سے user input لے سکو جس سے different طریقے سے input لے سکو اب کے لئے میں باقی دو اڑھا دیتا ہوں یہاں سے تاکہ آپ یا پھر ان کو تھوڑا نیچے کر دیتے یہ نیچے آ رہے ہیں بہتر ہے اس کو اڑھا دیں تاکہ confusion نہ ہو یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں نے کیا کیا کہ ایک input type text لگا دیا اچھا اس کو لگانے سے کیا structure میں کوئی فرق آیا ہے تو اس کا مطلب یہ default میں text کی طرح برق کر رہا تھا اچھا اب ہمارے پاس اس input tag number باقی سب کچھ سیم ہے اچھا اس سے کیا ہوگا کیا ہوگا اس میں text لکھ رہا میں نہیں لکھ پا رہا تو کیا لکھ پاتا ہوں number لکھ پاتا ہوں اس میں text لکھ پاتا ہوں تو actually tag وہ ہی ہے لیکن ہم نے کیا change کیا attribute attribute کا نام بھی سیم لیکن اس کی value کو change گیا اگر ہم input type attribute کے text ڈالیں گے تو کیا ہوگا user text لکھ پائے گا یعنی english like characters لکھ پائے گا اگر ہم اس type number کر دیں گے تو کیا ہوگا user number لکھ پائے user number لکھ پائے اس نی بات سمجھ گی آپ کوئی issue یہاں تک کوئی confusion all good اچھا آپ سر text والے میں number لکھ سکتا ہے text والے میں اس میں تو مرضی لکھو text میں number text کچھ بھی لکھو لیکن number میں only number لکھے جا سکتا ہے اس میں text نہیں لکھا جا سکتا ہے کوئی limit نہیں unlimited جتنا چاہیں آپ data add کر سکتے آپ کمیوٹر کی limit صحیح اچھا اس کے بعد next اور کیا ہے یعنی کہ plus infinity سے minus infinity سے plus infinity تک number ڈال سکتے ہیں تو ایک بہت بڑا number ہوتا ہے اچھا اب next ہمارے پاس یہ بھی ہمیں دیکھ لیا کہ number دکھا دیا وہ سارے چیزیں اس کے ساتھ ہمیں ایک اور issue ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو اس میں user net کیا ڈالنا ہے number اس میں کیا ڈالنا ہے لیکن کیا یہ بات کو پتہ لگ رہی ہے کہ number ڈالو اس میں ٹیکس ڈالو تو یہ user کے لیے effective way ہے یا نہیں یہ تو کوئی effective way نہیں user تو کچھ بھی اس input میں ہم نے کیا ڈالنا صحیح ہے اچھے اس کے ہیں دو طریقے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایک طریقہ ہے کہ آپ input کے اندر ہی دکھاتے ہو کہ آپ نے اس چیز میں کیا information سیو کرنی ہے اور دوسرا طریقہ ہے کہ آپ بوکس سے اوپر نیچے باہر لکھتے دو طریقے اچھا اگر تو آپ نے اس input کے اندر ہی user کو بتانا ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک اور attribute ہے place folder اس میں ہم کہیں کہ inter name یہ attribute ہے نا اس کے بعد اس پہ بھی ڈال دیتے ہیں place order اور اس میں value لکھتے enter اب کیا فرق ہے اب at least لکھا آرہا کہ اس box میں user نے کس میں name ڈال لے اور کس میں number ڈال لے اچھا اگر میں جس میں name ڈال لے اس میں number ڈال لے تو کیا ہوگا تو user اس میں number ڈال پائے گا ایسا ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا آیڈیا یہ ہے کہ place order میں جو بھی ڈال ہوگے it's your responsibility کہ کیا ہوگا سمجھا گی یہ آپ کی ذمہ دار ہے کہ آپ اس کو کیسے ڈیلر کرنا چاہتے ہو اچھا input آگیا type بھی discuss کر لی اس کی place holder بھی discuss کر لیا صحیح ہے all good اچھا ابھی ہم نے ساری type تو بہت ساری طریقے ہیں جس طرح ہم نے data کو دکھانے کے لیے کتنے رہے دیں enter name اور اس کے نیچے یہاں پہ ایک اور paragraph کا tag لگ دیں اور اس کو کہ دیں enter phone اس سے کیا ہوگا کیا ہوگا اس سے یہ ہوا کہ اب میں enter name کی جگہ میں کچھ لکھ بھی دیتا ہوں like نمی server تو still اوپر لکھا ہوا رہے enter name اور اس میں اچھا کوئی روکٹ سائنس نہیں لگائی ایسے ہی ہے نا کوئی لگائی ہے روکٹ سائنس نہیں اس کی ریزن کیا ہے ہم نے تو وہ peak attack use کر لیا جو کہ ہمیں پہلے سے آتا ہے ایسے کیا نا جو ہمیں پہلے سے peak attack نظر آتا ہے ہم نے وہ use کر لیا ہمیں پتا ہے کہ peak attack میں کچھ بھی ڈالیں تو user کو present ہو جاتا ہے اگر ہمیں اسی text کو بڑھا کر دکھانے ہے تو کس میں ڈال دیں دیں لیکن اس کے لیے stml نے ایسی information جو ہم نے input کے بارے میں بتانی ہے انہوں نے ایک separate tag بنا کے دیا that is called label tag label tag تو ہم اس کے لئے peak attack use نہیں کریں گے ہم اس کے لئے کیا use کریں گے label attack پی کی جگہ پہ ہم کیا replace کر دیں گے label ٹھیک ہے اور ادھر بھی کیا کر دیں گے label tag اچھا اب کیا ہو ہے اب pretty much answer تو same ہی ہے اب بھی inter name اور inter phone وغیرہ آرہ تو چیزیں اب بھی ویسے visible ہو رہی ہیں لیکن اس کا فائدہ ہے کہ ہم اگر یہ label user کر لیں صحیح ہے کوئی issue یہاں تک کوئی konfee ہیں کوئی problem اب ہم نے label بھی دیکھ لیا اور input code دو طریقوں سے استعمال کرنے کا طریقہ دیکھ لیا کون کون سا name and phone اچھا اب ہم ایک اور طریقے سے اس input کو use کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں that is called password input type password اس سے کیا ہوگا اس سے کچھ کچھ نہیں لکھ ہوا ہے دو طریقے سے user کو بتا سکتے کہ اس میں اس نے کیا ڈال ہے کون کون سے label اور place order کون سا طریقہ use کریں label کریں تو ہم یہاں پر ڈال دیتے ہیں پیر بی آر تا کہ نیو لین میں آجے اور ساتھ میں ایک label اور اس کے لگا سکتے آج اس میں اس structure کا type change کرنے سے کیا فائدہ ہو ہے کہ میں کچھ بھی type کر پا رہا ہوں لیکن وہ type visible نہیں ہے وہ type visible نہیں ہے وہ type صرف ہم مطلب text form میں نہیں دیکھ پا رہے اس کو جس اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں code words میں دیکھ رہے ہیں ایسا کیوں کیا جاتا ہے جب میرا laptop ہے میں ایڈ کر رہا ہوں میں اپنا password مجھے آتا ہے میں پھر بھی نہیں display کر رہا ہے اس کی reason یہ ہے اکثر ہم family میں بیٹھے ہوتے ہیں یا travel کر رہے ہوتے ہیں بس وغیرہ میں کوئی ایسی جگہاں پہ جہاں پہ ایک person میرے ساتھ میں بیٹھ ہے اگر میں اپنا password خود سے لکھ لگاؤں گا تو وہ دیکھ سکتا ہے میں کیا لکھ رہا ہوں تو اگر وہ key word reserve word میں یا code word میں تو وہ دیکھ نہیں پائے گا میں پائے گا میں کیا ٹائپ کیا تو یہ reason تھی اس input کو change کرنے کی لیکن اگر آپ اکیلے بیٹھے تو it doesn't matter کہ آپ پاسورٹ لگا رہے ہیں یا ٹیکس کی فور میں پاسورٹ لگا رہے برد extender بنا دیئے تاکہ آپ گروپ کی شکل میں بیٹھ کے پاسورٹ یوز کرنا چاہیں لگانا چاہیں آپ کے دماغ کو پتہ ہے لیکن آپ کا فرینڈ آپ کے ساتھ بیٹھ آوا پرسن اس کو نہیں انٹیفائ کرے گا آپ نے کیا ٹائپ کیا ہے وہ اگری خیص ہے کہ ہم نے اس پر کیسے کنڈیشن لگانی ہیں رسٹکشن کیسے لگانی ابھی وہ سیکھ لی ہے ایسے ہی اچھا اب اب ہی ون وی ون سب پہ آتے ہیں اب ایک چیز میں آپ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم اس میں ملتب یہ تینوں انپوٹ ہیں ہم اس میں کب لکھ پاتے ہیں جب ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو پھر ہم اس میں لکھ پاتے ایسے کرنا اس کو کیا بولتے ہیں اس ٹرمینالوجی کو بولتے ہیں فوکس کرنا جب یوزر اس انپوٹ میں آگے کلک کرتا ہے تو اس کو بولتے ہیں انپوٹ کا فوکس کرنا جیسے ہی فوکس ہوتا ہے تو اس کا بیگرانڈ جو اس کا بورڈر ہو جاتا ہے اب جیسے ہی آپ اس سے باہر نکلتے ہیں اور کئی اور ٹائپ کرتے ہیں اس کو کہتے ہے انپوٹ کا بلر ہونا انپوٹ کا بلر ہونا بلر مطلب میں اس سے باہر آگئے تو دو ٹرمینالوجی میں نے بتائی آپ کو جب میں کسی بھی ٹائپ کی انپوٹ کے اندر کلک کرتا ہوں ہم اس سٹائل میں تو اس وقت یہ بلر مطلب ہم ان میں ایکٹیو نہیں ہم ان میں فوکس نہیں ہے ایکٹیو نہیں ہم ان کو یوز نہیں کر رہے صحیح ہے نیکسٹ آئیڈیا یہ ہے کہ دیکھو سمٹ کیا ہوتا ہے یوزر میں بہت ٹیکنیکل نہیں ہوتے ہم تو چونکہ آئی ٹی کی فیل میں ہمیں زیادہ پتہ ہمیں پتہ کہ یہاں پہ آگے کلک کرنا ہمیں پتہ نا کہ انٹر نیم کرنے کے لئے یہاں پہ کلک کرنا ہے جب سمٹ ٹائم کچھ ایسے پرسن ہوتے ہیں جو نون ٹیکنیکل ہیں اب وہ یہاں میں word لکھا دیکھ رہے ہیں انٹر نیم ایسی لوگ رہ دیتے ہیں اس میں آگے فوکس کریں وہ اس پہ کلک کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا دیکھو آپ لوگ ٹیکنیکل ہو آپ لوگ تھوڑا سی گئے ہو آپ ان کو دیکھو جو ایجنٹ ہیں جو اس فیلڈ میں نہیں ہیں ان کو اگر یہ چیز آپ دکھاؤ گے وہ ادھر کلک کرے گا یا ادھر کلک کرے گا انٹر پہ کلک کرے گا کیونکہ اس کو یہ نظر آ رہے گی یہاں پہ کچھ ہوگا کیونکہ آپ نے ورڈ وہاں لکھے تو اس پہ کچھ کرنا ہے اچھا اب ایسے یوزر کے لیے بھی ایسی ایمیل نے کچھ طریقہ کار نکال ہے وہ ہوئے کہ ہم اپنی مرضی سے اگر یوزر انٹر نیم پہ بھی کلک کرے ہم انپوٹ فیلڈ کو فوکس کر دیں انپوٹ فیلڈ کو فوکس کرنے کا کیا فائدہ ہے ابھی اس وقت کوئی فوکس نہیں ہے میں کچھ بھی ٹائپ کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہو رہا اگر یہ فائل میں انپوٹ ٹیک کو یونیک لی ایڈنٹی فائی کرنے ہے یا ان کے اوپر سی این ایسی لگانے یا ان کے اوپر کوئی یونیک چیز لگانی ہے تو کون سے اٹریبیوٹ لگاؤں گا آئی ڈی آئی ڈی ایک ور ٹو ویلیو کیا ہوگی کچھ بھی ہو سکتی ہے یوزر نیم میں نے کر دیا اس کی کی آئی اگ اس انپوٹ کو کہیں سے بھی ایک سکتا ہو نا کس بیس پہ اس کی آئی ڈی کی بیس پہ اور اس کی آئی ڈی کی ہے یوزر نیم اچھا آپ ہمارے پاس ایک اٹریبیوٹ ہوتا ہے لیبل کے اندر جس اٹریبیوٹ جس کو ہم بولتے ہیں فور اٹریبیوٹ جس کو کیا بولتے ہیں فور اٹریبیوٹ اچھا اس کے اندر ہمیں کیا لکھنا ہوتا ہے ہمیں اس کی آئی ڈی لکھ نہیں ہوتی ہے اب اس کے اندر کیا ہوگا کہ میں دیکھو پہلے میں اس ٹیکس پہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا اب میں یہ ماؤس لے کے جا رہا ہوں اس ٹیکس پہ اس ٹیکس پہ کہیں بھی کسی بھی کریکٹر پہ لکھ کروں گا تو کیا ہو رہے فوکس ہو رہے اور اس کے بعد میں ٹائم کرنا شروع کر دوں گا فور نے کیا کیا پھر اس فور نے فوکس بنا تو اب ہم دونوں میں سے کسی پہ بھی کلک کریں گے تو فوکس اس ریلیٹیڈ انپڈ کا ہوگا اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ والا فوکس اس کا نہ ہو یہ فوکس پاسفور فیلڈ کا ہو جائے یعنی کہ یوزر ادھر کلک کرے اس لیبل پہ اور فوکس اس کا ہو جس کا تھا اس کے ساتھ بائنڈ نہیں کی ہے تو ہمیں آئیڈی کو ٹھیک دینا ہے ہمیں آئیڈی کو جس ٹیک کا لیبل ہے اس ہی ٹیک کی آئیڈی کے ساتھ اس کو بائنڈ کر نے تو فار کا انٹری پیٹ کیا کام کرتا ہے کون بتائے گا لیبل کو کنیکٹ کر دیتے کس کے ساتھ اس کے انپوٹ کے ساتھ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے جب بھی ہم اس لیبل پہ کلک کرتے ہیں تو آٹو فوکس ہو جاتا ہے یہاں تک کسی کو کوئی کوئی ایشو یہاں تک یہ جو فار کا انٹری پیٹ ہے یہ لیبل پہ لگ سکتا ہے لیبل دیتنے بھی سب پہ لگ سکتے ہیں اور پھر فردر ہم اس سے آگے موف کر سکتے ہیں اچھا لیبل بھی ہو گیا ہمارے پاس انپوٹ ٹائپ بھی ہو گیا اور انپوٹ ٹائپ کی پا فیل بھی ہو گی اب ہم مزید انپوٹ ٹائپ کے اندر اور کون کون ہم دیکھتے جاتے ہیں ساری انپوٹ ٹائپ کے اندر ہمارے پاس ایک اور ٹائپ ہے that is card انپوٹ ٹائپ چیک بوکس انپوٹ ٹائپ چیک بوکس اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو جنڈر بتانا پڑتا ہے تو اس میں کیا ہوگا like mail صحیح ہے اس میں کیا ہوگا کہ یہ چیک ہو جائے گا چیک انپوٹ ٹائپ چیک بوکس رکھ دیں گے تو کیا ہوگا وہ چیک انچیک ہو سکتے چیک انچیک چیک انچیک تو ایک چیک بوکس بن جائے گا اگر آپ نے پوچھ نا ہے کوئی user سے پوچھ نا کوئی question پوچھ نا اس میں user سے لکھوانا نہیں چاہتے ہیں جس اس سے پوچھ نا چاہتے ہیں تاکہ کہ آپ جنڈر کیا ہے آپ کی class کیا ہے آپ کا مدھب کیا ہے آپ پوچھ چاہتے ہو یا آپ کی class کیا ہے تو وہ ہم check box کے طرح بھی پوچھ سکتے ہیں جس طرح check box ہے اس طرح ہمارے پاس input type radio ہے input type radio ہے اس سے کیا ہوگا یہ radio radio مطلب گول دائرہ سا بن جائے گا user اس کو check and check کر سکتے ہے اور اس کو یہ check box ہے check box میں square بن ویڈیو میں اچھا ان دونوں میں فرق یہ ہے ہم user سے تو پوچھ نہیں چاہتے ہیں تمہاری preference کے ہیں ان دونوں میں فرق یہ ہے اگر میں ایک سے زیادہ check box لگاؤں گا just like میں کہتا ہوں ایک اور check box اس کو بول دیتے ہیں female اور اس کی type رکھ دیتے ہمیں ان دونوں check box کو آفس میں بائنڈ کرنے گروپ کرنے تو ان دونوں کا ایک ہی نام رکھ جس طرح ID دونوں کی unique ہوگی لیکن آپ ایک name رکھنا چاہتے ہیں جو دونوں کا same ہو وہ اس لئے تاکہ grouping feel ہو تو male female ایک ہی بات پوچھ چاہ رہے ہیں اس لئے ہم دونوں کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں ایک group میں رکھنا چاہ رہے ہیں اس لئے ہم نے name کا attribute ڈال دیا تو ہم اس کو name بول دیں گے gender اس پہ بھی same name ڈال اچھا اس سے کیا ہوگا لوگ دیکھئے گا اگر میرے پاس check box ہوگا تو even ان کا name سیم ہوگا یعنی وہ ایک ہی group کے اندر ہوں گے تو میں پھر بھی دونوں check کر پاؤں گا بات سمجھ آرہی ہے پھر بھی میں دونوں check کر پاؤں گا لیکن لوجیکل دیکھو کیا person at the same time male female دونوں ہو سکتا ہے لوجیکل نہیں دونوں میں سے ایک select کرنا چاہیے اس کو دونوں select کرنے چاہیے صحیح تو اس کام کے لیے بھی radio بنائے radio کیا کرتا ہے کہ وہ دونوں select کرنے نہیں دے گا صرف ایک چیز کو select کرنے دے گا تو definitely اس کا بھی grouping بنانے کے لیے کون سا attribute لگانا پڑے گا name کا اور اس کی name میں بھی ہم کچھ بھی رکھ سکتے میں نے بھی کے لیے جی رکھ دی ہے تاک کہ unique بن جائے اور اس کو ہم بول دیتے ہیں email اور اس کا بھی میں نے کیا کر دیا گروپ سیم کر دیا وی آر کا tag لگا لائن کو break بھی کر دیا اچھ آپ دیکھئے گا کیا اور ہے کہ at the same time multiple check بھی کر سکتے ہیں اور radio button ایک input ہے جو user ایک time میں ایک ہی choose کر سکتے let's suppose آپ کو کچھ ایسے question آتے ہیں exam میں جس میں آپ کہتے ہیں کہ دو یا تین option بھی choose کر سکتے ہو تو multi select ہوتا ہے اس کے لیے چیک بوس کا استعمال کریں کبھی ایسے question بھی آتے ہیں کہ ان میں سے ایک ہی choose کرنا ہے تو اس کے لیے پھر ہم کیا use کریں ریڈیو بٹن use کریں اتنے confusion کسی کو تو ابھی تک ہم نے کون کون سی input type distance کر لی ابھی ہم ایک tag پڑھ رہے لیکن اس کے attribute کی value کو change کر کر کے نئی نئی tweaks کر رہے ہمارے پاس input لے 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 multiple tags بھی ہیں میں نے شروع میں دکھا ہے نا ان کو بھی پڑھ رہے ابھی ہم ایک tag پر multiple ways سے data لینا ہے وہ پڑھ رہے صحیح ہے تو ہم نے سیکھ لیا input اگر text لینا تو type کیا ہوگی text اگر phone لینا تو اگر ہمیں password لینا تو password اور اگر ہمیں multiple select بنانا تو اگر ہمیں multiple option میں سے صرف ایک ہی چوز کرنا تو radio بات سمجھ آگے چلیں یہاں تک کسی کو کوئی confusion ہو کوئی confusion نہیں اچھا آگے چلتے ہیں پھر next کیا ہے ہمارے پاس input type input type date اس سے کیا ہوگا اب یہ تینوں attribute جو by default دے رہے آپ کو سمجھ آرہی ہے ن اس نیم کو use کرتے ہیں نام رکھنے کے لئے grouping کرنے کے لئے id unique notification کے لئے اور type کہ کس طرح کی input لینی ہے input type date کریں گے تو کیا ہوگا جہاں پہ اس طرح کا input خود ہی بن سکتے ہیں کوئی منت چوز کر سکتے کوئی بھی date چوز کر دیں تو وہ auto select ہو جائے گی مزے کی چیز ہے نا کہ آپ automatically سارا ہو رہے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ سے date input لیتے ہیں یہ سارا calendar چیزیں آتی ہیں تو یہ بنا بنا ہی چیز ہے ہم تو اس میں کچھ نہیں کرتے صرف کیا کرتے input type date ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہم نے simple input tag لگایا type equal to value کیا رکھیں date بس یہ کمال پھر یہ آجائے گا automatically easy ہے نا کچھ بھی نہیں صرف type کو کیا کیا date اچھا ایک اور ہمارے پاس ہوتا ہے input type اس میں کیا ہے کہ آپ مطلب normally اس نے اس کو simple بنا دیا کہ آپ اس میں سے کچھ بھی choose کر لگ تیکس بھی لگ سکتے ہو مطلب اس نے کھلا آپ کو option دی ہے کہ آپ time رکھنا چاہتے ہو چیزیں choose کرنا چاہتے ہو آپ اس کے اندر time کر سکتے ہو اگر ہم رکھتے ہیں date and time اس کے بعد ہمارے پاس option کیا ہے کہ input کی ایک اور type ہوتی ہے that is card email تو اس سے کیا ہوگا اس میں user email لکھ پائے اگر ویلیو کے اندر ہم نے اس کی کیا ویلیو دی ہے اگر آپ اس input type کے اندر یہ input ہے لیکن اس کو میں نے type کیا کر دی ہے button بٹن 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 بنا سکتے ہیں ہاں وہ تو لیبل لگ جائے گا نا وہ لیبل لگ جائے گا مطلب آپ ایک اور لیبل لگا لیں یا آپ کو ایک پیک اٹیک لگا لگا لیں انٹر جنڈر یا سلیکٹ جنڈر ٹھیک ہے وہ تو کچھ بھی ٹیکس لکھ سکتے ہیں نا وہ آجا گا سلیکٹ جنڈر میل پھین لگا سکتے ہیں لیبل لگا لگا سکتے ہیں پھر جب ہم اس پہ بھی کلک کریں گے تو یہ آٹو سلیکٹ ہو جائے گا نہیں نہیں پھر ہم سمپل لیبل نہیں لگائیں گے نا لیبل is representing کے یہ والی انپوٹ ہے تو اس انپوٹ کا لیبل یہ ہے اور اس انپوٹ کا لیبل یہ ہے تو اسی لیے میں نے یہاں پہ اٹسیرم پی ٹیگ یوز کر لی ہے صحیح؟ اس کے لیے ہم ایک اور ٹیگ بھی یوز کرتے ہیں وہاں بھی میں نے پڑھانا نہیں ہے چلو آپ کو بتا دیتا ہوں that is called spent tag اس کو بھی ہم اسی کام کے لیے یوزر کرتے ہیں انٹر جنڈر اور بھی اس کے بعد پھر وہ چیزیں اس کی آٹھیں ہیں صحیح؟ ابھی کے لیے بس آپ یہ سمجھو کہ دیکھو نا لیبل تو اگر اس پہ یوزر اپنی کرے گا تو یہ سریکٹ ہونا چاہیے اگر اس پہ کرے گا تو یہ ہونا چاہیے وہ باتیں بات کی ہیں ابھی تو ہائی یوزر کو اپشن دے رہے ہیں اب یوزر اس میں سے کیا ویلیو ایڈ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کتنی ایڈ آگے ویلیو ایڈ کرنی ہے کتنی کام کرنی ہے اس کے لیے پھر ہم مزید پڑھا ہے ہمیں پڑھائی کرنی پڑھائی مزید سیکھنا پڑھے گا صحیح؟ یہاں تک کسی کو کوئی confusion کہ ایک ٹیگ ہم نے ابھی تک discuss کیا ہے that is called input ٹیگ اب جو میں ایکسٹینشن یوز کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو آٹو کنپلیشن کے لئے ایکسٹینشن ہوتی ہیں وہ میں جو یوز کر رہا ہوں اس نے اس کو ایسے بنایا ہے اس مجھے مینولی ایڈ کرنا پڑ رہا ہے نہ بل ہی تو مجھے سارا کچھ ہی مینولی ایڈ کرنا چاہیے لیکن وہ میری آسانی کے لئے ایڈیٹر نے کچھ اپشن رہے ہیں مجھے دے دی ہیں اچھا اس کے بعد بھی ہمارے پاس کچھ اور input type ہے like آپ url add کر سکتے ہو مطلب اس میں کیا ہوگا کہ آپ user url add کرے گا تو پھر ہی submit کام کرے گا جیسے ہی دیکھو میں نے اس میں url add نہیں کیا تو وہ کیا کہہ رہا ہے مجھے enter the url تو اگر میں اس میں جو مرضی لکھتا رہا ہوں تو اس نہیں لگائے گا جیسے ہی میں اس میں url ڈھاکے ڈالوں گا تو وہ اس کو okay mark کر دے گا صحیح ہے؟ تو اس لئے یہ ہم use کرتے ہیں اس کے لئے بعد input type text telephone جو number ہم لیتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس input type telephone کی بھی آتی ہے جس کے اندر ہم telephone لگ سکتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں ہمیں plus بھی لکھنا ہوتا ہے جو number ہے وہ تو only number چیز کرنے دیکھا لیکن جب ہمیں country code بھی mention کرنے ہوتے ہیں تو آپ اس میں یہ plus آ رہا ہے اگر input type number میں صرف میں یہ والے plus نہیں لگا سکتا کسی طرح سے صرف number لکھ سکتا ہوں اس لئے اس نے مجھے option دے دیا کہ ٹیلی فون کر کے بھی میرے پاس ایک separate input ہے format چک کرے گا کہ email ٹھیک ہے یا نہیں وہ ہمیں مزید اس پہ logic سے لگانا پڑیں گے اس کو بولتے ہیں فارم ابھی ہم بنا رہے ہیں ایک فارم پھر ایک topic ہے کہ فارم ویلیڈیشن کہ ہم اس کو ویلیڈیٹ کیسے کرنا ہے اس کو correct information user سے کیسے لینی ہے user کو restrict کیسے کرنا ہے وہ ایک لہدت سے separate topic ہے اب ہم اس پہ باتیں نہیں کرنا یہ جس format چک کرے گا کہ email ہے یا نہیں اب وہ email valid ہے یا نہیں یہ ایک لہدت سے question اچھا ان سب کے اوپر اپنا ایک اور ہم لگا سکتے ہیں that is called required attribute required attribute required attribute value اچھا اچھا ایک اور طرح attribute اس میں ہم چاہیے just attribute اچھا 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 نمو اس میں اچھا کرتے that's okay اگر نہیں بھی کرتے that's also okay کیا سمجھ رہے ہیں ایسے اٹریبیوٹ جن کا نیر ہی انہی کی ویلیو ہے تو اس کو پورا لکھنے کی لگتر نہیں ہے اس کا ایکچول مطلب کیا ہے ایکچول مطلب کیا ہے ایکچول مطلب ہے اگر پاس اتنا بھی لکھتے ہیں تو چلے گا اس کو سمجھ آت رہے گی وہ خود ہی اس کو انٹرسینڈ کر لے گا اگر آپ نے کوئی بھی اٹریبیوٹ لکھا جیسے یہ اٹریبیوٹ تو وہ سمجھے گا یہی اٹریبیوٹ کا نام ہے یہی اس کی value ہے تو ہم نے ایک type اور اٹریبیوٹ کی distress کر لی جس میں ایسے اٹریبیوٹ ہوتے ہیں جس کا نام اور value سیم ہوتی ہے تو اس میں ہمیں complete اٹریبیوٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی صحیح ہے اچھا یہ بھی ہمیں required کا بھی سمجھ آ گیا input type button کا سمجھ آ گیا input type text, telephone, submit, search search جو search پارٹ نہیں بنی ہوتے اس کی جو type ہوتی ہے اس کو ہم search بولتے جہاں پہ یہ input type search بول گیا اس میں اس میں فرق کیا نظر آ رہے آپ کو cross کا icon آ رہے مطلب ہے کچھ لیں کہ اس کو cross کر پا رہا صحیح یہ بھی input کی ایک type ہے یہ button نہیں ہے یہ دیکھو وہ سمپل button آ جائے گا search کا یا پہ button attack آ جائے گا اس میں لکھ دیں کہ search یہی تو میں آپ کو پول رہا ہوں کہ ہم just ابھی structure بنا رہے ہیں ہم نے اس کے اوپر یہ logics کیسے کام کریں گے یہ data کیسے لینا ہے یہ validation کیسے کرنی ہے butter pick link ہوگا تو کیا ہوگا یہ leather topics ہیں یہ ہم پڑھے کہ time لگے گا اس کو سیکھنے میں ابھی نہیں آ سکتے یہ اگر یہ آگیا تو you will be a software developer نہیں وہ بائی ڈیفالٹ فکشنیلٹی ہے جو یہ ہمیں پروائیڈ کرتا ہے ھٹی ایمیل اب ھٹی ایمیل ایسی کوئی فکشنیلٹی نہیں دیتا کی جو searching پر مام پہ ہے تو یہ ہمیں خود سے کرنا پڑتا ہے تو جتنا بائی ڈیفالٹ وہ دیتا ہے میں اتنا بتا رہا ہے جو نہیں دے رہا وہ ہم ایسے ہی پھر بدارہ کرنا پڑے پھر future میں جب ہم کریں گے تو اس کو utilize کریں جس میں ہمیں اپنا password دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے یہ انہوں نے بہت اچھا question کیا ہے میں آپ کو تھوڑی trick بتا دیتا ہوں اکثر اگر نہیں بھی کسی website نے لگایا ہوا تو سٹل آپ اپنا password دیکھ سکتے ہو صحیح ہے وہ کیسے دیکھنا ہے آپ نے اس input پہ click کر کے right click کرنا ہے اور یہاں پہ جانا ہے inspect پہ آپ کے پاس ایک ایدھر side پہ code open ہو جائے گا آپ نے اس کی type کو change کر کے کر دینا ہے text اور اس کو enter کرنا ہے that's a very little hat جو میں always use کرتا ہوں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر اگر آپ نے کوئی اپنا password save کیا ہوتا ہے وہ input fold میں auto آ جاتا ہے لیکن آپ بھول گئے ہو کہ وہ password کیا ہے تو یہ جس نہیں اگر ویبسائٹ نے show password کا button بھی نہیں لگا جا ہوا تو پھر آپ کیا کرو گے تو آپ inspect کر کے اب آپ developer بن رہے ہو نا تو you have to do some tweaks of developer یہ کیا ہوتا ہے صحیح ہے تو اکثر آپ لوگوں کو ایک ہے ایسی بھی pictures بیٹھتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں یا میبھی آپ کو کسی نے آپ کے ساتھ prank بھی کیا وہ کیسے آپ کا facebook account اٹھا کے like maybe ہم facebook.com forward slash nabitrainer اچھا it's not a hacking it's just information آپ کے پاس دیکھو نا یہ تو اب کوئی بندہ آپ کے سامنے لکھے گا password اور پھر آپ کو laptop بھی دے دے گا login inspector کے دیکھو ایسے تھوڑی خطر مطلب اس کے اس کے سر پہ پاگل ایسے نہیں ہو تو normally آپ اپنی چیزیں دیکھ سکتے اور میں یہاں password لکھ رہا ہوں بھئی laptop میرے پاس ہے دھکے سے مجھ سے کیسے کوچھ کے انسپیکٹ کر سکتے وہ اپنی جگہ پہ انسپیکٹ نہیں کر سکتے لیکن ایک اور چیز میں آپ کوئی دکھانا چاہ رہا تھا نا اگر نیٹ چل جائے تھا ایشو ہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں نا اس input کی time کو text کر دیتے ہیں دوبارہ اس کے ساتھ دوبارہ اس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے logic سے میں سر بھائی کو بول رہا ہوں آپ میرے بات کو انٹرسٹینٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے اس کے ساتھ ایک button لگا ہوگا show icon اس کے اوپر click کرنے پر اس کے type change کرتے ہیں اب یہ کیسے کرنا یہ functionality ہے اگر میں نے آپ کو یہ سکھا دی آپ اس class میں سکھا دھوں گے اب تو developer ہوں گے میرے بات سمدھ رہے ہو تو اس کو سیکھنے کی لئے سال لگے گا نا